ہیلو دوستو نوازتے آج ہمارے ساتھ ہے ماروتی صدوکی کی ایسپریسو وی ایک سائی موڈل لے کر آئے ہیں دوستو گری کلر میں یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے یہ گاڑی جو ہے مینی ایسٹیو بی فیل کر آتی ہے دوستو یہاں پر سٹنگ اور اسپیس کے معاملے میں گاڑی کافی اچھی ہے دوستو یہاں پر ماروتی پیش کرتی ہے کافی زیادہ جو ہے فیچر اس کے اندر وی ایک سائی موڈل میں کیا کہ فیچر ملتے ہیں وہ ایک ایک کر کے آپ کو بتانے والا ہوں یہاں پر اور اس گاڑی کا ایک شو روم بھی کافی کمال کا ہے پانچ لاکھ اکیس یار پانسو روپے میں آپ کو یہ گاڑی ہے اس کا ایک شو روم آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے دوستو وی ایک سائی موڈل کا اور یہاں پر آپ لیندھ ہائٹ ویڈ چیک کر سکتے ہو مینی ایسی بھی کیوں بولتے ہیں بھائی یہاں پر ایک پوائنٹ یہ بھی نوٹ کی جاتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے یہاں پر پہلے فرنٹ پروائلز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر ملتا کیا ہے ہیلو جون ہیڈ لیم ملتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو انڈیکیٹر یہ آپ کو چیمبر ٹائپ میں ملتے ہیں دوستو آپ بلوک دے سکتے ہو کروم فنیشن کے ساتھ سزوکی کا لوگو اور یہاں پر بھی آپ کو یہ سیم ڈیزائن دیکھنے کو مل ج ملتا ہے ٹھیک ہے تو ٹائر سائز کی بات کر لیتے ہیں ٹائر سائز آپ کو یہاں پر یہ دیکھئے یہ ٹائر سائز دوستو یہاں ون سکسٹی فائب سیونٹی آر فورٹین انچز کا آپ کو ریم سائز ملتا ہے اور ویل کور سیلوال کور میں جو ہے ویل کور آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو ٹھیک ہے کلائیڈنگ کافی اچھی دی گئی ہے بلیک کلر میں اور آپ فینڈر پہ انڈیکیٹر دیکھ سکتے ہو یہ جو انڈیکیٹر ہے اور بیم پہ نہیں آتا دوستو پ door handle آپ کو بلیک کلر ملے گا دیکھنے کو اور یہاں پر پیچھے بھی آپ کو بلیک کلر میں دیکھنے کو ملے گا door handle 17 لیٹر کا آپ کو جو ہے فیل ٹینک مل جائے جہاں سے پیٹرول آپ فلنگ کروا سکتے ہو تو ٹائر سائز کا پیچھے کا بات کرو تو دونوں سیم آتا ہے دوستو آگ اور پیچھے ٹھیک ہے تو پیچھے لائٹ کی بات کروں دوستو تو لائٹ آپ کو کچھ اس پرکار دیکھنے کو ملے گی تو یہ راہ انڈیکیٹر ہے ایک بار آپ پیچھے کا جو ہے بیک پ پروفائل ملتا ہے دیکھنے کو دوستو یہاں پر ٹھیک ہے تو اوپر میں آپ کو بات کروں دیکھئے یہ آپ کو normal ملتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو high mountain stop ڈیم ٹھیک ہے نیچے آپ دیکھیں تو یہ جو ہے chrome finishing کافی بہترین لوگ دیتی ہے بھائی یہ سیزوکی کا logo یہ lock کر آپ کو مل جاتا تھا بھائی lock کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو سائیڈ یہاں پر دیکھیں تو سیم آپ کو ملتا ہے آپ کو نیچے یہاں پر دو پارگنگ سنسر بھی ملتے ہیں دوستو یہاں پر ٹھ پڑے گا تو ٹھیک ہے تو یہ سریز لگائی گئی ہے دوستو اس میں اور نیچے دیکھیں تو نیچے آپ کو یہ جو بھی یہ سریز کا پارٹ آپ باتاتا ہوں بھائی mini sqp یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو 180 mm کا ground clearance ملتا ہے دوستو جو کی کافی زیادہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بھائی پورا نیچے سے آپ profile چیک کر سکتے ہو نیچے سے ground clearance کافی بہترین ملتا ہے اس لیے بھائی اسے mini sqp بولا جاتا ہے بھائی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو reflector بھی دیکھنے بھائی ایسپ بھائی ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہاں پر ملتا ہے بھائی یہاں پہ میں بات کروں تو اسریز کا ایک اور پارٹ ہے یہاں پر آپ کو side strip ٹھیک ہے تو یہ آپ کو black color میں اور silver color میں دیکھنے کو ملتی ہے کافی اچھا لوگ جو ہے دیتی ہے ٹھیک ہے تو میں open کرتا ہوں بھائی گیٹ کو تو گیٹ کی پہلے profile آپ چیک کیجئے کیونکہ اس کے اندر بھی بھائی اسریز کا کام کیا گیا ہے بھائی اسریز الگ سے ہے گاڑی کے ساتھ نہیں آتی ہے as a normal آتی ہے بیسے اسریز میں آپ بتاتا ہوں کیا 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 آتا آپ یہاں پر gate profile چیک کر سکتے ہیں ایک بار ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو یہ جو ہے نا یہ پورا اسریز کا پارٹ ہے دوستو یہ جو یہ آپ کو مل جاتا ہے دوستو ٹھیک ہے یہاں پر water loader تھوڑا سے space یہاں پر ملتا ہے آپ کو یہاں آپ کو speaker مل جاتا ہے دیکھنے کے لئے دوستو ٹھیک ہے تو یہ آپ کو میں اسریز کا جو ہے بتاتے جا رہا ہوں دوستو نیچے آپ footman دیکھ سکتے ہیں بھائی یہ اسریز کا پارٹ ہے ٹھیک ہے الگ سے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں fuel tank اوپن کا اور ڈگگی اوپن کرنے کے لئے آپ کو سیٹ آپ دیکھ سکتے ہو بھائی یہ بیک ایڈجسٹ کر سکتے ہو آپ ہائٹ ایڈجسٹیبل نہیں ملتی آپ کو یہ سیٹ کا کافی اچھا ہے دوستو ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ایک بار آپ انٹیریر ڈیش بوڈ آپ شیک کر سکتے ہو یہاں سے کافی اچھا لگتا ہے تو آپ کو اندر لے جا کے دکھانے دیکھیں کہ سوزو کے لوگوں کو سٹیرنگ پر اور ایئر بیک آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے دوستو تو یہاں پر آپ کو ملتا ہے ایسی بینٹ ملتا ہے اور کروم کا ڈیزائن دیکھیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کافی اچھا لگتا ہے نیچے آپ کو ایک فلیش آن کر کے دکھاتا ہوں دوستو یہاں پر بٹن ملتا ہے آپ کو آئیڈل سٹوپ شٹارٹ بٹن دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ کوئی دمی بٹن ہے دوستو یہاں پر پورا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو اسپیس ملتا ہے تھوڑا اسپیس آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے ٹھیک ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہو مینولی گاڑی تو آپ یہ د بٹن Ride اور باقی میرے نے آپ کو بتایا فٹ میں تو آپ کا جو ہے اے سریز کا پارٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو کی دیکھنے کو ملتی ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو киноی اور dur.. ایک کی دیکھنے کو ملتی ہے بٹن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور ایک دیکھنے کو ملتی ہ 측 narrowija ویالی کی دیکھنے کو ملتی ہے یہاں دیکھنے کو مل جاتی ہے چلیے تو آپ کو بات کرو بھائی میٹر کہاں گیا میں آپ کو بتاہیتا ہوں بھائی دیجٹل میٹر ملتا ہے بٹ یہ آپ کو سینٹر میں ملتا ہے یہاں پر آپ کو ملتا ہے دیجٹل میٹر ٹھیک ہے تو سینٹر میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اسی بینٹ آپ کو سائیڈ میں دیکھنے کو مل جائیں گے ایک وہاں پر مل جائے گا ایک وہاں پر مل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے نیچے آپ کو مئیو سسٹم مل جاتے دیکھنے کے لیے میٹر کا میں ایک بار بات کر لیتا ہوں دوستو یہاں پر اوپر تو میٹر کے جس نیچے یہ آپ کو مئیو سسٹم ملتا ہے دیکھنے کو اور نیچے آپ کو دو پاور بینڈو دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے جہاں پر تو ہیزارٹ کا اپشن بھی آپ کو یہاں دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو یہ دیکھیں آپ اسریس کا پارٹ ہے دوستو یہ ہے لگ سے ٹھیک ہے یہ گاڑی کے ساتھ نہیں آتا ہے یہ آپ لگوا سکتے ہو نیچے آپ اے سی پینل دیکھ لیجئے یہاں پر اے سی کنسول آپ کو سب دیا گیا بھائی ڈائریکشن چینج کرنے کے لیے بلو آ رہا ہے بھائی یہاں پر ہیٹر اور اے سی دونوں میں جاتے ہیں یہ دمی بٹن ہے دوستو یہاں سے یہ اے سی آن آف کر سکتے ہو یہاں سے اور یہ باتن تو آپ کو بھائی بتایا میں نے کافی باتایا ہے اس کا یوز کیسے کرتے ہیں پرانی ویڈیو میں ڈلی ہوئی ہے یہ دیکھئے اس کو نوب کو یہاں سے آپ اس سائٹ کریں گے تو بار کی آبا اندر لاسکتے ہو یہاں کر دیں گے تو اندر کی آبا اندر ہی سرکولیٹ ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بھائی بار آب وارٹ ایک سو وارٹ کا چارجہ آپ یہاں لگا سکتے ہو یہ دمی ہے دوستو یہاں کوئی بٹن نہیں ہے یہ اسپیس آپ کو دیکھنے کو مل جاتا دوستو تو کافی اچھا اسپیس ہے بھائی یہاں پر اور یہ جو ہے بوٹل ہوڈل دیئے گئے ہیں دوستو یہ گئر شفٹنگ بتا دیتا ہوں بھائی فائیب گئر شفٹنگ ملتی ہے آپ کو ٹھیک ہے ریورس آپ نہیں ڈال سکتے ہو یہ آپ کو یہاں پر ہینڈ بیک دیکھنے ہوں مل جاتی ہے بلکل بیچ او بیچ ٹھیک تو بھائی یہاں پر کافی اچھا جو ہے ڈیسپور دیا گیا ایک اور چیز آپ کو بتا دیں بھائی یہ جو ہے ڈسپلی ایسریز کے مادے میں سے آپ لگوا سکتے ہو جو کی کیمرہ آپ کو میں دکھایا تھا ٹھیک ہے یہ کروم فینکشنگ کے ساتھ دی گئی ہے اور ایئر ویگ آپ کو یہاں پر دو ایئر ویگ ہو گئے دوستو یہاں پر ایسا تھوڑا سا اسپیس ٹھیک ہے یہاں گلو باکس کا اسپیس دیکھ لیتے ہیں ایک بار تو یہ گلو باکس کا اسپیس ہے بھائی دوستو یہاں پر ٹھیک ہے یہ نورمل ملتا ہے پلین اور لائٹ آپ آپ اپشن دیکھ سکتے بھائی یہاں پر لائٹ کا اپشن دیا گیا ہے یہ اس کو ایسے آن کر دیں گے یہاں سے ٹھیک ہے یہاں سے بند کر دو آپ اور آئی ایر وی ایم نورمل دیا گیا ہے دوستو ٹھیک ہے یہاں پر بھی آپ کو یہ نورمل ملتا ہے دیکھنے کے لیے تو گاڑی کافی بڑیا ہے کافی سارے فیچر ہیں اس گاڑی کے اندر وی ایکس آئی گاڑی کے اندر ٹھیک ہے تو ایل ایکس آئی ایل ایکس آئی پر ایک اور آتا ہے اس میں دوستو میں آپ کو ابھی یہیں پہ بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو ٹچ والا پینر مل جاتا ہے دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ہے بھائی گاڑی یہ ایک چیز اور بتانا بھول گیا ہے دوستو یہاں پر یہ ہے نا میرر آپ یہاں سے ایجرش کر سکتے ٹھیک ہے یہ ٹھیک دی جاتی ہے اس کے لیے تو آپ کو بھائی پیچھے لے جا کے دکھا دیتا ہوں تو پیچھے کافی اسپیس ملتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو کافی اچھا اسپیس آدھا ہے اس کے اندر تو چلی پیچھے چلتے ہیں تو دور اوپن کرتے ہیں دوستو یہاں سے پہلے آپ پیچھے کا جو ہے دور پروفائل دیکھ لیجئے ایک بار تو دور پروفائل میں آپ کو کروم کا پارٹ میں نے آپ کو بتا دیا بھائی جو ایس سریز کا سوری ایس سریز کا پارٹ ہے ایس سریز کا پارٹ میں آپ کو یہاں پر یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور آپ کو یہ دیکھئے ہیں ٹھیک ہے یہ دور ہینڈر بلیک کلر میں یہاں پر آپ کو نہ مینولی ملتا ہے یہ پارمنٹوں نہیں ملے گی آپ کو آگے کی ملتی ہے یہاں پر آپ چیک کر سکتی ہو تو آگے کا جو نی سپیس ہے نا دوستو کافی اچھا ملتا ہے ایسپریسو گاڑی کے اندر تو میں نے کافی بار جو ہے چیک کیا بھائی نی سپیس بیٹر ملتا ہے بہت زیادہ بیٹر ملتا ہے دوستو یہاں پر کافی زیادہ اسپیس ملتا ہے آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہو میں بیٹا ہوا ہوں اور سیڈ بھی کافی پیچھے پھر بھی اتنا اسپیس بچ رہا ہے دوستو یہاں پر کافی زیادہ اسپیس اچھا خاصا مل جاتا ہے اور یہاں تھائی سپورٹ آپ دیکھ لیجئے کچھ اس پرکار دیکھنے کو ملے گا دوستو یہ آپ دیکھ لیجئے تو اسپیس کے معاملے میں پیچھے والوں کو لیے کافی زیادہ کمفرٹ ہو سکتا ہے دوستو یہاں پر مجھے تو کافی اچھا اسپیس لگا آپ ایک بار ٹرائے جارو کیجئے یہاں پر آپ کو یہ ہنٹر مل جاتا پکڑنے کے لیے یہ کافی اچھے اچھے فیچر دیے جا رہا ہے اس کے اندر نیچے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو جو گیٹ کا ڈیزائن تھا وہی سیم آپ کو یہاں پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور چون کر دوں ایک بار یہ دیکھیں آپ اچھے سے آپ دیکھ جائے گا یہ بارٹل ہولڈر ہے دوستو یہاں پر اور یہ آپ کو میٹی میں نے بتائی دی تھی بھئی آگئی بھی ہے تو پیچھے بھی یہ سریس کا پارٹ ہے لگ سے ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ ایک بار آپ انٹیر جہاں سے چیک کر یہ بھئی ڈیش بورڈ کو کافی شاندہ لگتا نا بیچ میں آپ کو میٹر دیا جاتا ہے بھئی ڈیزیٹل میٹر دیتے ہیں بیچ میں سامنے نہ دیتے ہوئے سینٹر میں دیا گیا ہے پورا جو ہے اے سی پینل میز سسٹم وغیرہ ساری چیز ہیں ٹھیک ہے تو یہ رہا بھئی آپ کا جو ہے یہ بھی دو رینڈل دیا گیا بھئی یہاں پر ایک اور چیز بتا دوں آپ کو ٹھیک ہے تو اسپیس کے معاملے میں بھئی کافی اچھا ہے مجھے تو بھئی اچھا لگا بھئی اسپیس کے معاملے میں بیٹر ہے بہت زیادہ بیٹر ہے تو ایزا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بھئی یہ ہیڈ ڈیسٹ ہے نا وہ آپ کے فکسٹ ہے پیچھے والے بھی آپ کو دو ملتے ہیں وہ بھی آپ کو فکسٹ ملتے ہیں ٹھیک ہے تو گاڑی میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں اور گاڑی کا بولڈی ریزن کافی اٹریکٹیو لگتا ہے اور یہاں پر آپ میں بوٹ سپیس اور دکھا دیتا ہوں آپ کو تو بوٹ سپیس آپ کو یہ مل جاتا ہے دوستو لگ وقت دو سو چالی جا میں آپ کو ایک بار بتا دیتا ہوں یہ بوٹ سپیس آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہو آپ تو کافی اچھا ہے یہاں پر یہ آپ کو اس کے ساتھ ملتے ہیں بھائی جیک بغیرہ پانہ بغیرہ یہ ساری چیزیں ٹورچ آن کر کے آپ کو لائٹ دیکھونے چلو لائٹ تو نہیں ہے نیچے آپ کو سپیر ویل آپ دیکھ سکتے ہو بھائی یہ سپیر ویل آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو نیچے سپیر ویل ہے تو اوپر بوٹ سپیس کافی زیادہ ملتا ہے اور آپ اس سیٹ کو نہ فولڈ بھی کر سکتے ہو یہاں سے ایسے اس کو اوپن کر کے آپ نیچے اس کو فولڈ کر سکتے ہو اور زیادہ بوٹ چاہیے تو ٹھیک ہے تو اوورال یہ تھا آپ کا ایسپریسو کا ریویو ٹھیک ہے تو گاڑی کیسی لگی دوستو کیونکہ یہ جو گاڑی ہے دوستو یہاں پر گری کلر میں VXI موڈل ہے جس کا جو ایک شورو میں آپ کو بتا چکا ہوں ایوریج میں کافی شاندار ہے دوستو یہاں پر اگر آپ سیٹی میں بھی ڈرائب کرتے ہو اور یا ہائی وے روڈ پر تو کافی اچھا ایوریج دیتی ہے اسی لیے جو ہے یہ گاڑی مائلیج بھی آیا اور ماروتی کی گاڑی دوستو مائلیج مینٹینیس میں کافی بیٹر ہوتی ہیں تو ویڈیو کیسے لگا ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کرنا دوستو